اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریو کے معزز سمعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید موزز سمعین الحمدللہ آج شبان کا چاند نظر آئے گا تو میں آج آپ کے ساتھ مائش شبان کا چاند دیکھ کر ایک بڑا ہی مجرب طاقتور عمل شیئر کروں گا اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو دس بڑے فوائد سے ضرور نوازے گا سمعین یہ عمل کران پاک کی ایک چھوٹی سی صورت صورت القوسر کا وظیفہ ہے اور صورت قوسر کی فضیلت میں اپنی برہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں سمعین اگر آپ مائش شبان کا چاند دیکھ کر اس عمل کو نہیں کر پاتے تو پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ رات کو بھی نہیں کر سکتے تو مائش شبان کی یکم تاریخ کو آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بس آپ نے یکم شبان ازان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے چینل پر نئے آنے والے تمام سامائین سے ایک زارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کیجئے گا تو سامائین سب سے پہلے آپ کو اس عمل کے فوائد بتلاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو کون سے دس بڑے فوائد حاصل ہوں گے سامائین اس عمل کا پہلا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جگڑا ہے آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جگڑا رہتا ہے تو آپ نے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر لڑائی جگڑوں سے مفوض رہے گا اور آپس میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گا اس عمل کا جو دوسرا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ کوئی نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا اس عمل کا آپ کو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے بہت بڑا مقصد ہے لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود آپ کی وہ حاجت وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ اس عمل اس وظیفے کو صدقہ دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ حاجت وہ مقصد ضرور پورا ہوگا آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا اور اس عمل کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہوگا اور اس عمل کا پانچمہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی مشکل ہے اور آپ کو اس رکاوٹ اس مشکل کا علم نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے آ رہی ہے کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ آپ کے کام میں سے ختم ہو جائے گی اور اس عمل کا چھتا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور اس عمل کا ساتمہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں کرز کا بندوبست نہیں ہو رہا اور آپ کرز کی وجہ سے بہت پرشان ہیں تو آپ اس عمل اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا فرما دے گا اس عمل کا آپ کو آٹھما فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محرم میں آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہاواند یا پھر بیوی کسی میٹھی چیز پر یہ عمل کرنے کے بعد آدھی آدھی وہ چیز کھا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا اس عمل کا نوہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد پانی پر دم کریں اور وہ پانی اس مریض کو پلا دیں انشاءاللہ میرا سونا رب شفایاب کرے گا اور وہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہوگا وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس عمل کو دسمہ اور آخری فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی دشمن کی وجہ سے پرشان ہیں جادو، تویز، جنات وغیرہ سے پرشان ہیں یا پھر نظرِ بد کی وجہ سے پرشان ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کا جادو، تویز وغیرہ ختم ہو جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے دشمن کے وارثے مفوض رکھے گا اور اگر آپ بار بار نظرِ بد کا شکار ہو رہے ہیں آپ کا کربار نظرِ بد کا شکار ہو رہا ہے آپ کے بچوں پر نظرِ بد کے اثرات ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے سمائین آج مائے شبان کا چاند نظر آئے گا آپ چاند نظر آنے کے بعد پوری رات میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں یا یکم شبان کو پورا دن آپ کے پاس ہوگا کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں مغرب کی آزان سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے سمائین سب سے پہلے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ درود پاک تین مرتبہ، سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ سورت کوسر کی تلاوت کرنی ہے یاد رکھیں کہ سورت کوسر کی تلاوت کرتے وقت یا درمیان میں کسی قسم کی آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی جب آپ اکتالیس مرتبہ سورت کوسر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ آپ نے شیروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کی حدمت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے توبہ و استغفار کرنا ہے اور اس کے بعد آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے مقصد ہے ضرورت ہے مشکل ہے پرشانی ہے اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ اللہ رب العزت سے مانگیں انشاءاللہ میرا سونا رب آپ پر اپنی رحمت کے دروازے ضرور کھول دے گا اور آپ کی جو بھی مشکل ہے پرشانی ہے حاجت ہے ضرورت ہے وہ پوری ہوگی رہی بات اس عمل کی اجازت کی تو اس عمل کی اجازت عام ہے بس آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس میں اپنا پیارا سا نام لکھ دینا ہے تاکہ ہماری بھی خوصلہ فضائی ہو سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حکمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نگے بان